آپ اس میں کرول بھی کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے اندر شاید کوئی پرٹینشل ایسی جس کو آپ ریویل نہیں کر پائے ہو جس پر کام نہیں کر پائے ہو یا اس مقام تک نہیں پہنچ پائے ہو تو پلیز کوشش کر اگر ٹائم میں کر سکنا ہے ابھی بھی تو پلیز ڈو دائٹ اور ٹرائی تو ریویل اور ریفلیک کریں سو چیز کے بارے ایسی کونسی چیز ہے جو مسنگ ہے لائف میں سے ریفلیک کریں ایسی کونسی کو پھر سے ایمیل کر کے بتائیں کیا آپ کے جو ڈریم کانسر تھا کیا کوئی ایسی چیز ہے جو مسنگ ہے پلیز ہمیں بتائیے گا ہمارے صاحب نصار صاحب ہے السلام علیکم کیسے ہیں نصار صاحب ٹھیک 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 میں نے خواب دیکھا تھا وہ تباہ کا ٹائم تھا نو دس نو کے پہلے پہلے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے باس جن وہ میرے امیڈیٹ باس جن وہ مطلب یہ سی باتیں کرتے ہیں جیسے مجھے لگتا ہے وہ میرے فیور میں نہیں ہوئے باتیں ٹھیک تھوڑی دے کے بعد دیکھتا ہوں کہ میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں تو ایک شہد کی مکھیوں کا بلکل بڑا سا آتا ہے میں شہد کی مکھیا آتی ہیں میں وہ رب دلازہ بند کر دیتا ہوں لیکن کچھ اندر آ جاتی ہے بیز اس کے بعد بیز تو آرام سے بیٹھ جائے لیکن مجھے کسی نے کٹا نہیں لیکن تھوڑی دے کے بعد مجھے پھر وہ بلکل شہد کا شہد ہوتا ہے وہ دلتا ہے اس میں بھیم ہوتا ہے شہد ہوتا ہے اور میں وہ کھاتا ہوں اس کے بعد میرے آنکھ ہل جاتی ہے ٹھیک ہے چلے تینکیو سو میں نسان صاحب آپ کی کال کا تینکیو سو مچ آپ کی پوری فیملی پر ریگولرلی شو دیکھتے ہیں ماشا اللہ اور تینکیو سو مچ فور شیئرنگ ای ڈریم ایتا سجی فائدہ ہوگا چلیں جی آپ کا ایک بزنس ہے تو اس میں فائدہ ہوگا جوب ہے تو اس میں کوئی نا کوئی فائدہ ہوگا کوئی نا کوئی فائدہ ہوگا تو نسان صاحب آپ کہیں نہیں جا رہے آتے اور تھرسڈے کو آپ ہیں تو جو بھی فائدہ ہوگا تو میں سمو سے ایکسپیکٹ کروں گی اچھا تھرسڈے کو آتے ہیں لیکچن میں ہاں آتے ہیں تو یہ رمشا کے وادل والد ہیں اور آپ نے اگر کوئی فائدہ شایدہ ہوا انجینئر ہے نا اچھا انجینئر ہے پھر جوب ہے ان کی امیجیٹ باس کا تب ہی انہوں نے بتایا نا اچھا اچھا تو فائدہ ہوگا اور آپ کے وہ سمو سے ویٹ کروں گی اچھا جی ہمارے ساتھ میں اتنا ویسے بولتی ہوں میں کھاتی باتی ہوں اتنا ایسی مزام مستیوں بول دیتی ہیں اچھا ہمارے ساتھ ایک اور ایمیل ہے یہ ہے ایم فم لاہور اور میں آپ کا سٹوڈنٹ ہوں میرے جو آپ کے ہمارے کوئی سٹوڈنٹ ہیں ان کا نام ہے کیسر بشیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کا سٹوڈنٹ ہوں میرے فادر کا انتقال ہوئے پچھس سال ہو چکے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میری بڑی بہن اور میں کچھن میں چائے بنا رہے ہیں اور کچھ مہمانوں کے لیے چائے ہم یا پورنگ دے ٹی میرے فادر آتے ہیں کچھن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تمہوں نے گیش کو ٹی سرف کیوں نہیں کی ہے اور مجھ سے پوچھے تمہاری وائف کدھر ہے وہ کیوں نہیں ہیلپ کری تم جاؤ باہر اپنی وائف کو بیجو اور جلدی سے تمہوں ٹی سرف کرو تو اس کا کیا مطلب ہے اگر گھر میں چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن ہے تو ان کی رشتے کے حوالے سے کوئی اچھا رشتہ آئے گا اگر یہ خود انمیریڈ ہے تو ان کا کوئی اچھا رشتہ نہیں کہ وائف تو ہے پھر اس کا مطلب ہے گھر میں کوئی بھائی بہن یا کوئی ایسا ہے جس کا اچھا رشتہ آئے گا مطلب سمتنگ خوش خبری گھر میں آئی گی ٹھیک ہے اب ایک ریلیجیس سا ڈریم ہو پڑھوں چلو ریلیجیس سا میں کوشش کرتا ہوں وائٹ کروں میں نہ پڑھو تو بہتر ہے نہ پڑھو چلے جی آپ کو ہم جواب ای میل پر دینی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا سوال اس کا ہم کوشش کریں گے ہم ای میل پر جواب دیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی اور کے ڈومین میں کہیں پھر بھی سٹیپ کریں ہم آج ساتھ ایک کالر اسلام علیکم علیکم وائلیکم السلام کیسی ہے کون صاحبہ کہاں سے آلیا بات کروں کراچی سے کیسی ہے آلیا الحمدللہ آپ بلکہ چھوڑا پرائم کر رہی ہیں آج میں نے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ خواب میں کسی مطلب جو فوت ہو گئے ہیں اور ان کا لباس آپ پہنے تو اس کا کیا ہوگا اور اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جو خواب مطلب آتی ہے تو وہ ست ثابت ہو جاتی ہے تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے بار بار سفر درجہ آتی ہوں اس چیز سے ٹھیک ٹھیک چلے ہم آپ کی دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں کہ اگر خواب میں جو گزر چکے ہیں جو دنیا میں نہیں اگر ان کا اپنی لباس پہنا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا کوئی کام جو آپ نے جو چھوڑ کے گئے تھے وہ آپ نے پورا کرنا ہے ٹھیک یہاں اور دوسری چیز یہ ہو سکتی کہ لباس اب چونکہ سمبل ہے پردہ پوشی بھی کرتا ہے لباس آپ کی نمائندگی بھی کرتا ہے شخصیت کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور لباس بنتا ہے ویوینگ سے یعنی ویو کرنا پڑتا ہے کپڑے کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپارٹ فروم کو ایسا کام جو انہوں نے کرنا تھا جو نہیں کیا وہ آپ نے پورا کرنا ہے دوسرا ویوینگ سے مرادی ہے کہ پھر آپ کے گھر کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں وہ اقدار جو ان کی طرف تھی وہ شاید وہ آپ فالو نہیں کر رہے ہیں شاید آپ فالو نہیں کر رہے تو آپ فالو کریں اور جیسے کہ بات کی کہ ایک لباس اگر دوسرا شخص خواب کے اندر کسی مرے ہوئے انسان جس کی فودگی ہوگی اس کا لباس پہنے تو اس کا کوئی کام ایسا تو جاپو کرنا پڑتا ہے لیکن ہم اس بات پہ جائیں گے چھوٹے سے بریک پہ آپ کہیں مت جائے گا ہمیں دیکھتے رہے گا کیونکہ اب اتنے ساری ایمیل اتنے سارے کالز رہ گئے کہ آپ کو ہم کہیں نہیں جانے دیں گے تو بریک کے بعد جلدی سے واپس ہے ویلکم بیک ناظرین اور ہمیشہ کی طرح بڑے سارے خطو اور بڑی ساری کالوں کے ساتھ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا بہت سارا ٹائم بہت سارا میں نے سوچی تھی یہ دن کا گھنٹہ گزارنا کتنا مشکل ہے یہ ایک گھنٹہ کتنا بڑا ہوتا ہے اب میں سوچتی ایک گھنٹہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کدھر چلا جاتا ہے اور سارے ہمارے جو ویورز ان کی باتیں آدھی رہ جاتی ہیں ان کے خواہشات جو ان کے ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ آدھی رہ جاتی ہیں ان کے ای میل شور جاتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں نیکس منڈے ہم پھر ڈریم پہ بات کرنے والے ہیں بلکہ آنے والے ہر منڈے پہ ہم ڈریم پہ بات کریں گے اور ان فیکٹ میں بھی ڈاکٹر مویس سے اپنے میرے مو بھی اتنے فارمل ہو گیا میں اپنے والد سے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ایک سیگمنٹ جو ابھی ڈریم کا ہم نے بھی شروع کیا ہے تو انہوں نے کہا میں سیمبل کو نہیں اتنا وہ کہہ رہا اتنی سگنیفیکنڈ نہیں کر رہا ڈیٹیل میں نہیں آ رہا مزہ آتا تو میں نے کہا یہ مزے ہماری ویورز کو کر رہے ہیں مزے تو کراتے ہیں ہم لوگ مزے کر رہے ہیں تو میں نے کہا ہم کچھ عرصے بعد ہم آپ کو ہر ایک ایک سیمبل کا بھی مطلب بتائیں گے کہ اگر اس کا مطلب آئے یا اس کو یہ کسی چیز کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے تو ہو سکتا ہے پھر آپ شاید کال کرنا بند کر دیں لیکن آپ اپنے ڈریم کو خودی خودی سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے وہ ڈریم اور اس کا مطلب کیا ہے لیکن ہمیشہ کسی کسی کی سپرویجن میں کوئی نہ کوئی کام کیا کریں اس کے ساتھ سے اب ہم اپنا ایک اور ہم ایک ٹرینڈ شروع کرنے والے ڈاکٹر مویز لاؤنج کرنے والے کہ ہم اپنے تھیرپیس ہم آپ کو ملائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کیا کیا تھیرپیز آپ کو کیور کر سکتی کیا کیا تھیرپیز آپ کو ہلپ کر سکتی ہیں اور ہم بات کریں گے کوئیکس کے اوپر بھی کہ اس پروفیشن کہنے والے مائنڈ سائنسز کے پروفیشن میڈیکل پروفیشن کہنے والے اس طرح ہیلتھ کرائیم جو ہمارے ایک سیگمنٹ بڑے سارے کویکس ہیں تو ہم اس کے پر بات کریں گے ہم ریال تھیرپیز پر بات کریں گے ہم ہو سکتا ہے یوگا پر بھی تھوڑی بات کریں تو ہم اس سیگمنٹ کو بڑا ہی ورسٹائل کرنے والے ابھی صرف آپ لوگ کے لئے کہ آپ مائنڈ سائنسز کے ان چیزوں کو پہچان سکیں جو شاید آپ کو نہیں پتا یا تو غلط پتا ہے یا اس کی انفرمیشن آپ کے پاس نہیں ہے اگر کوئی کوششن مائنڈ سائنسز کے حوالے سے اگر اپنا کوئی ریم شیئر کرنا چاہتے ہیں اگر ڈاکٹر مویز سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اگر کچھ تھوڑا بہت مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر مویز لاؤنج کا فیس بک پہ پیجز کو جوائن کریں ڈاکٹر مویز سے کال کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر اینڈ میں شو گا اس پر کال کریں ان کا اپوائنمنٹ اگر کوئی سجیشن ہے پروگرام کے بارے میں آپ چاہتے ہیں پروگرام کو اس طرح چینج کریں کوئی چیز ایٹ کریں کوئی چیز مائنس کریں مجھے مائنس کرنے کے علاوہ کچھ بھی مجھے اور ڈاکٹر مویز کریں اچھے ان کو تو آپ کر نہیں سکتے ان کے لئے پروگرام دیکھتے ہیں لیکن مجھے مائنس کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز اگر ہم مائنس کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں ہم کر دیں گے کوئی اور چیز پلس کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کر دیں گے پلیز اپنے دریمز ہمارے ساتھ شیئر کریں پلیز اپنی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں بیکوز یہ پروگرام ہیل ٹی وی نے جو سٹارٹ کیا ہے وہ آپ لوگوں کے لئے کیا ہے اور ہم یہاں پر دکٹر مویز جو اپنا قیمتی وقت سیریسلی میں کہوں اس لیے نہیں اس لیے میں فاردر لیکن پورے دن میں یہ مجھے بھی آدھا گھنٹا دیتے ہیں اور اگر یہ گھنٹا نکال کے یہاں پر آ رہے ہیں تو آئیں ایم شور that he is doing something and now اب آپ محب سے ملیں گے کل کل ہمارا ہوگا normal segment کل ہم کوئی ڈریم کی بات نہیں کریں گے ہم ڈریم کی بات کریں گے منڈے کو منڈے کو سو منڈے تک اپنے ڈریم سنبھال کر رکھیں اور ایمیلز کریں ہم انشاءاللہ آپ کے ایمیل ضرور اس پرگرام میں شریک کریں گے شریک کیا کریں گے شامل کریں گے شریک is a wrong word جس طرح میں نے پہلے بھی دو تین wrong word کی ہم آپ سے ملوں گے میں کل and over to you یہ جو ہمارا adventure hell tv پہ ہوا کہ جی میں نے اور اروج نے مل کے سوچا کہ چلو پرگرام کرتے ہیں اس کا جو سہرہ ہے وہ فیصل صاحب پہ جاتا ہے جو سی او ہے ہمارے اور وہ مجھے بہت عرصے سے دیکھتے ہیں مختلف چینل پہ انہوں نے یہ کہا تھا محید صاحب لوگ آپ کو سننا چاہتے مجھے نہیں پتا لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں میرے خیال میں لوگ اپنی سننا چاہتے اور میں صرف ایک آئینے کی طرح ہوں جس میں آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے اور ہونا یہی چاہیے کہ جو اچھا استاد ہو وہ صرف آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دے اور اس کی اپنی ذات جو ہے اس بات میں ذرا بھی شامل نہ ہو کہ آپ اچھے ہیں آپ برے ہیں یعنی تیچر is non-judgmental میں بالکل نیوٹرل ہوں میرے پاس اچھا انسان بھی آئے گا وہ بھی وہی مقام پاتا ہے اسی جگہ بیٹھے گا اور برے سے برا انسان بھی آئے گا اس کو وہی مقام بیٹھے گا میرے لئے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے ہو آپ کون ہو آپ کیا ہو آپ اچھے ہو یا برے ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے اندر تڑپ کتنی ہیں آپ کے اندر تشنگی کتنی ہیں آپ کے اندر بھوک کتنی ہیں آپ کے اندر چاہت کتنی ہیں اب اس حوالے سے جتنی آپ کی بھوک ہے جتنی آپ کی پیاس ہے جتنی آپ کی طلب ہے جو میرے سے ہو سکتا ہے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں اور ظاہر ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے مجھے بھی اللہ نے کسی کے توصل سل دیا ہے اور وہ میں آگے پہنچاتا ہوں انسان کا جو پرسیپشن ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بت کو دیکھتا اور اس کی پوجا کرتا اور وہ مانتا ہے کہ یہ بھگوان ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ یہ جو پتھر گب بھوت ہے یہی مجھے رز دیتا ہے یہی مجھے موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے اور بہت کچھ اب یہ اس کا پرسیپشن ہے اور یہی پرسیپشن پر اس کا پورا بیلیف بیسٹ ہے اور ایک مسلمان کا پرسیپشن اور اس کا بیلیف بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ ایک ایسے اللہ کو مانتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا جس کی انسان آواز نہیں سنائی دے سکتا جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور یہی بیلیف یہی پرسیپشن زندگی میں اس یقین اور ایمان کے ساتھ جب ہم زندگی میں آگے قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارا یہی پرسیپشن یہی بیلیف ہمارا یہی ایمان ہمیں زندگی میں بڑا کام دیتا ہے ہم بڑی مشکلات سے مقابلہ کرتے ہیں اور زندگی میں اس مقام تک پہنچتے ہیں جس کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ذرا سا اپنے پرسیپشنز کو پہچانے کئی دفعہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں مگر آپ صحیح نہیں کر رہے ہوتے کئی دفعہ آپ کا پرسیپشن اتنا ڈیلوڈیڈ ہے اتنا فالٹی ہے اتنا کلاوڈیڈ ہے اتنی گرد اور تیہ اس کے اوپر ہے کہ آپ کو انسان کی پہچان نہیں ہے آج میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا مگر صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں خدا کی قسم بہت بڑی صلاحیت ہوگی آپ میں اگر آپ انسان کو پہچان سکیں دوسرے انسان کو ہم میں سے بڑے بڑے لوگ ہیں بہت پڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بہت باشعور بظاہر لوگ ہیں ہم دھوکہ کھاتے ہیں سالوں پہلے ایک شخص ہوا کرتا تھا یو ایس اے کے اندر اورنج ویلا کاؤنٹی میں اس نے اپنی ایک پوری کاؤنٹی بنائی نائنٹی نائن روائلز روائلز اس کے پاس تھی تین ہوائی جاز اس کے اپنے تھے اور اس کے ماننے والے میں ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں آپ کبھی شک نہیں کر سکتے کہ ان کی اکلوں پر پردہ پڑ گیا اور وہ جو شخص تھا جس کی نائنٹی نائن روائلز روی جس نے ایک پوری دنیا بسانے کی کوشش کی وہ اپنے آپ کو بھگوان یا خدا کہتا تھا اور اس کے ماننے والے میں بڑے بڑے سائنس دان بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے بڑے فلوسفرز بڑے بڑے بزنسمنٹ تھے جو اپنی ساری دولت اپنا سب کچھ اس کو دیکھ کر یہ یقین کے ساتھ اس کے پاس جاتے تھے کہ یہ ہمیں نجات دلائے گا کس سے پریشانیوں سے مسیبتوں سے مگر جو نجات دلانے والا تھا وہ خود دنیا سے رخصت ہوا تو برے حال میں ہوا مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنے پڑے لکھے لوگ جو انہیں دنیا دیکھیو بلے بڑے فلسفی ڈاکٹرز سائنس دان ان کی آنکھوں پر کیسا پردہ پڑ جاتا ہے تو کیا غلطی ان کی ہے کہ یہ نہیں دیکھ پاتے یا اس کی ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو جو دکھانا چاہے وہ دکھاتا ہے دنیا میں ایسے لوگ ہیں وہ ایسے تماشے دکھاتے ہیں ایسا فرہوے نظر دکھاتے ہیں کہ وہ جو دکھاتے ہیں وہی آپ دیکھتے ہیں اس دعا اور امید کے ساتھ کے پرودگار مجھے اور آپ کو اس شر سے اس بلا سے محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے ایسے شودے بازوں سے محفوظ رکھے جادوگروں سے محفوظ رکھے جو ہمیں وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو حقیقت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ مجھے اور آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں دیں یہ توفیق دے کے خوشیاں ہم دوسروں میں باتیں پاکستان پائند آباد موسیقی